زیادہ عرصہ نہیں ہونا چاہتا یہ وہ شخصیت ہیں فروغ ناد کے سلسلہ میں زمانہ ان کی خدمات کا مطرف ہے خدا ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور بالخصوص حجر و فراق اور حجر مدینہ کے اشعار جب یہ پڑتے ہیں تو جب آنکھوں میں ان کی آنسو آتے ہیں تو حاضرین کو بھی رونا پڑتا ہے حاضرین اگر آنکھیں کادر میں پہلے اعلان ہی کر رہی ہوں حاضرین اگر آنکھیں کادر انشاءاللہ عظیم الشان تاریخی قل پاکستان محفلی نات سولا اککوبر بروز اتوار بعدس نماز اشعہ بذل کرامت حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے اسی ایک سٹ چک یعنی ایک آٹ چک دراؤر میں ملکت ہوگی حسب ثابت اور خصوصی آمد جگر گوشہ ہے شیخ الاسلام المسلمین غوث زمان قطب دوران حضرت خاجہ حافظ حمد حمد حمید الدین صاحب سیالوی سجادہ نشین آستانہ آلیہ سیاز شریف انشاءاللہ آپ کوئی خصوصی آمد ہوگی اور اس محفل کے دیگر مہمانان خصوصی میں آج کے رسول جناب رانا سید احمد صاحب جفتی ڈائریکٹر محکمہ خوراق اور منتاز رات کو شاید کوفیسر ڈاکٹر ریاض وجیب صاحب پی اچھ دیگر ہوں میں اردونات میکی ہے وہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ جناب احمد جعوید چوندری صاحب احمد پی آئی و پنجاب پولیس سٹیج سیکٹری فخر نقیبان پاکستان الہاج اختر صدیدی صاحب ہوں گے تلاوت قرآن حکیم کے لیے عالمی ایوار یافتہ خاری جناب قاری کرامت علی نئیمی صاحب ہوں گے ناد خان حضرات کی فیرست تعویل ہے بہرحال ارز کیے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ مامو کانجن سے حاجی آمد یار پڑیار صاحب فیصلہ بات سے شیخ عفض السلام نچھمندی صاحب گوجرہ سے محمد پوٹا سلطانی صاحب بہاول پرس سے مصطفیہ سعیدی صاحب قصو وال سے حافظ محمد حسین چشتی صاحب سرگوطہ سے محمد علی چشتی صاحب فیصلہ باق سے جناب دستتار نیازی صاحب پاک پتن شریف سے محمد شاہباز خمد حریدی صاحب چیچا وطنی سے محمد سلیم صابری صاحب پشابر سے جناب غلام حسن قادری صاحب چنیور سے پروفیزر محمد خان چشتی صاحب داہور سے جناب محمد علی قصوری جناب محمد علی زہوری قصوری صاحب اور کراچی سے جناب قصوری صاحب کے علاوہ الحاج محمد یوسف محمد صاحب اس نورانی مجدانی محفل میں حضرات سے شکریف ارتماس حضرات اگرامی قبر میں بات آنسوں دی کر رہا تھا اشکے وہ اشکے ندامت جو آنکھوں سے بہتے ہیں وہ بخشش کی نقید ہوتے ہیں جناب حافظ صاحب اور بہتے ہوئے آنسوں کو دیکھ کر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اچھا ہوا آنکھوں سے آنسوں بہ گئے ہیں بالخصوص ایک شیر آپ کی نظر اور وہ پنجابی حسن عضب سے تعلق رکھتا ہے کہ ہنجوان دا ہڑ چڑ آیا سے حافظ صاحب ہنجوان دا ہڑ چڑ آیا سی کچھ نہ کچھ تیہ جانا سی پنجابی حسن عضب سے تعلق ہے ہنجوان دا ہڑ چڑ آیا سی کچھ نہ کچھ تیہ جانا سی کہ جے پل کان دے پان نا کھول دے دلتا کو ٹھا بے جانا سی ہنجواندہ ہڑ چڑھ آیا سی اجنا کجھ دے تہہ جانا سی جید پلکان دے بند نہ کھول دے دلگا کو اٹھا بے جانا سی بلا تافیر دعوت ناد دے رہا ہوں فخر ناد خانان پاکستان الحاج حافظ محمد طاہر رحمانی المعروف حافظ بجلی شاہب کو حافظ صاحب دل مقام رسول ہو جائے ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے چھیڑ دو ذکر سید عالم رحمتوں کا نزول ہو جائے جناب الحاج حافظ محمد طاہر رحمانی صاحب المعروف حافظ بجلی شاہب مراد تکبیر مراد صالح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شدر زیوکار اللہ حضرت مولانا محمد محمد چشتی صاحب دام زلکم مہمانان گرامی قدر جناب ڈاکٹر غلام ارتزا صاحب دام زلکم نگیب محفل جناب محسن صاحب انجمن غار مدینہ کے ساتھیو اسلام دوستوں نے جو فرمیش کی ہے وہ میرے حسبحال فرمیش ہے سندگی میں رونا اور دھونا دو ہی چیزیں سیکھی ہیں اللہ انہی پہ قائم رکھے خدا کرے آپ کی آنکھیں نم رہیں عشق رسول میں تو میں ایک بات کر کے ناشریف کا آغاز کرتا ہوں شیطان سے کسی نے کہا تم ڈرتے ہو کسی چیز اس نے کہا میں تو اللہ کے آگے اکڑ گیا تھا سجدہ نہیں کیا تھا لیکن یہ ایک چیز سے ڈرتا کہا کسی چیز کس چیز سے ڈرتے ہو تو اس نے یہ کہا جب کسی کے آنسو عشق رسول میں بہ نکلتے ہیں میں ان آنسووں سے ڈرتا ان آنسووں سے میں ڈرتا ہوں عزیزوں کاش اللہ وہ آپ کو آنکھ دے جو عشق رسول میں روتی رہے میں ایک دوستوں کے لیے دعا کیا کرتا ہوں جو آنکھ کے روتی ہے غمِ عشقِ نبی میں ذرا توجہ سے سننا جو آنکھ کے روتی ہے غمِ عشقِ نبی میں یا رب نہ اسے اور کسی غم میں رولانا جو ان کی آل کے غم میں روتی ہے اور ان کے عشق میں روتی ہے الہی اس آنکھ کو کوئی اور غم نہ دکھا تو میری تو عمر کا حصہ اکثر جو کٹا ہے اسی حال میں اللہ آپ کو یہ توفیق دے دروشی پڑی یہ آغاز ہوتا ہے سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّا جن نے بیٹھے ہونا سارے ہی پاہلے ہیں سل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا مَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا فرمیش ہے ہجر اس میں دو تین مضمون آئیں گے مقدمین کے خواجہ صاحب کا کلام ہوگا جامعہ رحمت کا کلام ہوگا حضرتِ خُسروں کے کچھ اشار آئیں گے جی تو پنجابی کے میرے استادِ گرامی جنابِ سائل چشتی کریں گے اور ان کے کلام سے آغاز ہوتا ہے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ خواجہ آپ آہ اے آہ واہ ہر نام ورنات خان اس آنگنوں پڑتا ہے جتوں میں ابتدا کرتا ہے ہر نام ورنات خان اس آنگنوں پڑتا ہے ہر نام ورنات خان اس آنگنوں پڑتا ہے جشم رسول ہو جائے دوستو توڑی توجہ چاہوں آنگا توڑا پینڈ زوک ویچ بڑا مشہور ہے ذرا دات دینا بیشہ کا جیبا مول نہ کرنا خیار توجہوں نے اب سوڑا ہاں جس پہ چشم رسول ہو جائے وہ قدی کھل کے پھول ہو جائے وہ قدی کھل کے پھول ہو جائے پڑے لکھے لوگان دی نظر اکشیر وہ قدی کھل کے پھول ہو جائے لاکھ سجدوں کی بات کرتے ہو ایک سجدہ قبول ہو جائے اللہ لاکھ سجدوں محمد اللہ دو جناب گرس صاحب کی کھلت میں ایک شیر نظر کرتا ہوں یہ کیوں کہوں کہ غم میں زندگی گرا گزرا محسن صاحب یہ کیوں کہوں کہ غم میں زندگی گرا گزرا وہ ساتھ ساتھ رہے میں جہاں جہاں گزرا وہ ساتھ ساتھ رہے میں جہاں جہاں گزرا جنون عشق میں اتنی بھی اب جنون عشق میں ایک شیر نظر کرتا ہوں جنون عشق میں ایک شیر نظر کرتا ہوں آپ جہاں جہاں گزرا جنون عشق میں اتنی بھی اب خبر نہ رہی کہیں پہ رات کٹی اور دن کہاں گزرا جو ان کے سامنے ہونا ستا عدا باہر وہ سجدہ مشربے رندہ میں رائے گاں گزرا اولاد سجدوں کی بات کر دے ہو ایک سجدہ قبول ہو جائے اوہ ماہی تینڈے آمن دے تے میں لکھے احسان منیسا دوروں دیکھ کے سجدے کر سا تینڈے کتیاں دے پیر چمیسا اوہ آہ قدم قدم تے مسجدیں کلسوں اپنی لگیاں کی توڑ میں بھیسا آزم جان امادت تیری جد مند سے پیش کرے سا لاکھ آزم جان ایمانت تیری جد مند سے پیش کرے سا ایک امام احل سنت کا شیر یاد آ رہا ہے ایزا کے دل یہ سجدہ گر ان کو روان نہیں ایزا کے دل یہ سجدہ گر ان کو روان نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو اولاد سجدوں کی بات کرتے ہو ایک سجدہ کو بھول ہو جائے تو آتا ایک شیر قید و یار تبی بات آئیں قید و یار تبی بات آئیں کوئی ظاہر فن نہ کریو کسے دوانے کم نہیں دینا کسے دوانے کم نہیں دینا کوئی چارا جتن نہ کریو جہر صاحب شیر سننا ہے جے نایاوے بہک سجن دی جے نایاوے سوفیہ نے اپنا مقام بیان کیتا ہے جے نایاوے بہک سجن دی میرا غسل کفن نہ کریو جاد تک نایاوے ماہی بیرا میری لاش نو دفن نہ کریو مرشد میرا جاد تک ناااااااااااااista ی drew ووی ر unbelievably ٹیчитا مرشد میرا جاد تک ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایی بین مرجد میرا سونا میرا ہاتھی میرا نسیوں ماہی 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 میرا میری لاشن دفن نہ کریو ایک شیر ہور ہاں ذرا سمجھنے والا سمجھنے والا سمجھنے والا ذرا تسید دوستوں گوھر کرنا لاش میری حاند نہ کریو اے لا کافور دا غازہ اے میں نہ خراب کریو لاشن دفن لا کافور دا غازہ ساڑھی جماعت مقتدر اور حکیم الامت مفتی محمد یار خواستہ رحمد اللہ علیہ اے انہا دا واقع ہے اے تو ہم پھر کس پہلے سناوا گے تفصیل نہ رہے ہیں ہاں جان کدن تک کھلا رہنا میری اکھیاں دا دروازہ ترا شیر سننا سمجھنے والا سمجھنے والا سمجھنے والا سمجھنے والا محبوب سمجھنے والا سمجھنے والا سمجھنے والا سمجھنے والا محبوب میری اکشیرالی علماء دی نظر ہے ہاں آج تو غبوبائی سر پہلے میں سن پڑھ با سمجھن ہیں ہاں ہو گئی کہ بڑی دیر ہو گئی ماہان کو تلاوت قرآن کیے ہوئے بے ہی جاباندارا ازدر کا شانائمہ کے کسیلیست بجس درد تو درخانائمہ فتنہ انگیز مشو کا کل مشکی مگوشا تاب زنجیرنا دار دیر دل دیوانائمہ رکھ سے نکاب اٹھا کے بڑی دیر ہو گئی بڑی دیر بڑی دیر بڑی دیر بڑی دیر مدتا ہوئیا شکل میں کھینو میں نوان دیدار کرا جا بے مدتا ہوئیا شکل میں کھینو میں نوان دیدار کرا جا بے دیوانے بیٹھنے تیرے آج خیر چولی وچ پا جا بے دیوانے بیٹھے تیرے آج خیر وسل دا پا جا صدقہ دعا شہرہ دیا آدھا آج لگیاں توڑ نبھا جا آجا ہون میں دیوان دعائی ہونے آکے کرم کما جا رکھ سے نکاب اٹھا کے بڑی دیر ہو گئی ایک چیز ملکے کہہ لئیے شاید کس دی پکار پسند آجائے اس آکان کا تو آپ محفلتی جلوہ گری ہو جائے آپ بھی ایک جام پلا سا پی یہ رات نہ ڈال جائے سا ساکھیا جام بگف پھر ہو ذرا کرم نوا لگا خسن خسن یوسف دم عیسی ید بیز داری آج خوبا حمدار تو تنہا داری ایک جام چین ہے دل میں را لِللہ سمبل جائے جائے بس جان نکل جائے دوستو دروشی صرف دو تن شیئر فرمیش دیں پھر عابدہ خطاب ہوئے سب دروشی پڑھو سل اللہ علی کا یا رسول اللہ وسلم علی کا یا انج لگتا ہے جی میں تو انو سرکار دو عالم دی کل شفاعت نہیں چاہی جائے جدو کیا جان دروشی پڑھو تو انج خموش دیو جن میں کسی ماریا ہونا نہیں یا انت چاہی جس آقا نے کبر حشر کام ہونا ہے او دی ذات دروشی پڑھ لگیا اچھی آواز سل اللہ علی کا یا رسول اللہ وسلم علی میرے مستے نگاہ ماندہ جدو دردستوں دے سینے دے جدو چیتے اور مدینے دے جدو چیتے اور مدینے دے اکھیاں دے بگ دے پانی نا ملا اکھیاں دے بگ دے پانی نا ہو جانتا گسلے گناہ دا سنو اکھی شارہ کافی یہ جہاں مل کے آکھو سنو اکھی شارہ کافی یہ سونے دیاں مستے نگاہ دا اوہ 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 صحابہ نے پچھے آجور کتھیں ملوگے قیام اوہ تو آل حضرت فرما دے نہیں آپ نے تین مقام بیان فرمائے سرکار فرمو دے نہیں یا کون سرفیں ملوں گا میں پلاتا ہوا پانی یا میزان پہ کروں گا میں نگے داری تمہاری یا پل پہ کھڑا ہوں گا حفاظت کو تمہاری گر گرنے لگے کوئی تو میں اس کو اٹھا لوں ٹھہرو ذرا میں اپنے محمد کو بھلا لوں ٹھہرو ذرا میں اپنے محمد کو بھلا لوں ہاں پھر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی بھیجے گا پکڑنے کو وہ میرے سپاہ تو جب انہیں دیکھوں گا نا تو میں کیا کروں گا قیام کو میں دیکھ کے ان کو اور دوں گا دہائی ٹھہرو ذرا میں اپنے محمد کو بھلا لوں آواز میری سل آئے گی وہ اس دم فرمائے گے امتی نہ کر تو کوئی غم آیا ہوں میں بن کے بھی تیرا مون سوہم دم آ میرے گناہگار تجھے کملی میں چھپا لوں اوہر کمر بھی جھک دی جان دی یہ نالے آس بھی مک دی جان دی یہ اجتی کی پیغام مدینے جو نہیں آیا دے پر ماندہ سن اکی شارہ کافی ہے سن اکی شارہ کافی ہے سونے دیاں مستے نگاہ ماندہ دوستو وقت ختم نہیں تے صرف ایک دو منٹ سے اس شیر میں بہت دیر ہوئی میں تھی پڑے سانے اہم ایک دو منٹ دے اندر ہو میرا خیالت فرمائے پوری ہو جائے گی پھر نصیب آنے پا نیو ایک دے دو منٹ ہاں ذرا توجہوں نے سننا جنا فرمائش کی تھی اے علماء دی خدمی کے نمی جی اسطلاح ہے ہاں اشار دی ہاں 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 اوہ تیرے نور دیئے تاریاں چلو تیرے بوئے جا کے راماں میں کھلو تیرے نور دیئے تاریاں چلو تیرے بوئے جا کے راماں میں کھلو تیرے داران تے کوئی گیا جو او نو شیشے ونگو سکتے آسی تو تیرے نور دیئے تاریاں چلو تیرے نور دیئے تاریاں چلو تیرے بوئے جا کے راماں میں کھلو تیرے بوئے جا کے راماں میں کھلو تیرے دار اتے کوئی گیا جو او نو شیشے ونگو سکتے آسی تو تو ساں انگلی نہ چان کی تا دو اچھی آواز ناکھو سبحان اللہ سارے آکھو سبحان اللہ پھر سنو اپنے نبیدی شان تیرے نور دیئے تاریاں چلو تیرے بوئے جا کے راماں میں کھلو تیرے دار اتے کوئی گیا جو او نو شیشے ونگو سکتے آسی تو تو ساں انگلی نہ چان کی تا دو تو ساں انگلی نہ چان کی تا دو تو ساں جو کیا تو ساں جو کیا او ہو گیا ہو تو ساں جو کیا تو ساں جو کیا تو ساں جو کیا او ہو گیا ہو تیرے باجوں کی تے لگتا نہ دو مدینے دیا چان سوڑیاں ہاں چان سوڑیاں سوڑیاں من موڑیاں سوڑیاں 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 حضراتِ قرآن مقدر قبلہ حافظ صاحب پڑھ رہے تھے سوڑیاں